انڈیا الارڈ جرم کے خلاف آباد aser درے تيما درے تيما پرتیما 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 马 اوپر پرتیما پرتیع پرتیما پرتی operations شهاد چلو نہیں جائیے مجھے یہ بچہ پرتیما یہ کیا بینہ سرپیر کی بات کر رہی ہو باگوان کے کرپا سے اتنے سالوں بعد تیری جھولی بری ہے اور تم کہہ رہی ہو پرتیما مجھے بچہ نہیں جائیے پرتیما پرتیما کیا کری ہو کیا کری ہو بیٹا نہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے نہیں کرنے دوں گی میں ایسا پاگل ہو گئی ہو تم اتنے سالوں بعد تم مار میں دانے برنے والی تھی میں ایسا نہیں کرنے دوں گی سمجھے تم چلو آپ کچھ بھی کرنوں میں بچے کو جنب نہیں دوں گی بلنا کو بلا ہو بلنا کو مرے دیکھو م مُڑا بلے کو ممکن بند کرو چلو کھپ بڑا چلو کھپ بڑا سدھار ایک دم چھپڑ ایک دم وہ پن کیا وہ وہ آجی چھوڑ ہو مجھے پکڑو اسے پڑو اسے چھوڑ ہو ملے چھوڑ اسے اور وہ کیا بھو آجی پکڑو اسے بتاتیوں پکڑو چھوڑ 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 ہو مجھے اچھو پڑھ کے لئے اچھو پڑھوں مجھے مجھے پڑھوں مجھے اچھو پڑھوں مجھے ایک دن اچھو ایک حواظ نہیں آری چایئے مجھے اچھو اچھو پڑھوں مجھے حواظ نہیں کیسے چھپ رہی ہوں رکھوں ملائے مجھے بوچ اب چپ اب چپ 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 آخری بار پوچھ رہی ہوں اس بچی کو جن دے گی نا ہاں بول دے گی نا اس بچی کو جن بول یہ نہیں مانے گی اسے یہ نہیں مانے گی اسے دو تب تک یہاں بند رہے گی جب تک اس بچے کو جن نہیں دے دیتی سمجھی مار یہاں پہ چل ستھارت چل ستھارت تجھے مینجمنٹ کا ایڈوانس کورس کرنا ہے نا آہ جے بوہ جی لے لے یہ پیسے اور جا کر پورے کر لے تو سپنے پر بوہ جی پر تیمہ بھا بھی اس کی چندہ مت کر میں ہوں نا وہ لڑکی اس گھر کو چھراغ نہیں دے گی نا اب تک مرے گی نہیں میں سب سمال دوں گی اور تیرے آگے تو پوری زندگی پڑی ہے ڈوکری کرنی ہے شادی کرنی ہے بچے کرنے ہیں کرنے ہیں کرنے ہیں کی نہیں جب وہ عجیب ہاتھ اچھا کرنے ہیں آپ چیز موضی کرنے ہیں جس موضی کرنے ہیں کرنے ہیں آگے ہی سمیش بھائیہ اگر آپ نے سب سے کچھ نہیں کھایا تو میں نے بھی کچھ نہیں کھایا خوش رو ہرے آشروات دینا ہی ہے تو یہ دیجئے کہ آپ کی بہن جلدی سے جلدی آپ کو ماما بنا دے ارے میں نے کچھ غلط تھا کیا ہاتھ سال ہو گئے ہیں ہمارے کان ابھی بھی بچے کی کلکاری سننے کے لیے ترس رہے ہیں آنڈی اب اس معاملے میں میں کیا بولوں آپ کی بہو ہے آپ دیکھئے اگر پرنے کو کسی ڈاکٹر گئی ارے ارے نہیں 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 دی بلکل نہیں وہ بلکل ٹھیک ہے کوئی کم ہی نہیں ہے میرے بیٹے میں سارے ٹیسٹ ہو گئے اس کے ارے پوچھو اس سے ساتھ میں یہ ہی تو گئی تھی کیوں بولو بھائی آپ اب جائیے کیوں اب یہ سب باتیں تیرے بھائی سے نہیں کہوں گے تو پھر کس سے کہوں گے مارے تیوہار کے دن میرے بھائی کا موڈ آف مد کیجی چھو پھر میرا کیا ہاتھ سالوں سے ہر تیوہار بھی میرا موڈ آف ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے کس میں تیری سراکی کی بہن اب اس گھر میں دوبارہ تب ہی آؤں گا جب تو ہم سب کو یہ خوشکبری سنے گی سہی بولے اگ دم ارے میں نے کچھ غلط کہا کیا مابی مابی آپ رو رہی ہیں بھلا کوئی تیوہار کے دن بھی روتا ہے کیا کہتے ہیں کہ جو تیوہار کے دن روتا ہے نا اس سے بھگوان بھی نراج ہو آتے ہیں تو کتنا بڑا ہو گیا سدھار سکول میں پڑتا تھا جب میں شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی اور اب گریجویٹ بھی ہو گیا سمجھدار ہو گیا سب دکھ کو سمجھتا ہوں آپ کے بھی اور آپ ٹینشن مت لیجے بھاگوان نا ہر دکھ ہر دیں گے آپ کے آج اب بھابی کہیں گھومنے چلتے ہیں بھابی چلو نا ٹھیک ہے بھابی چلتے ہیں بھابی چلتے ہیں بھابی چلتے ہیں بچہ سب سے وہی بات آٹھ سال ہو گیا ہماری شادید آنی تک تمہارے چوچلے ختم نہیں ہوئے تمہیں یہ چوچلے لگتے ہیں سبہ شام اٹھتے بیٹھتے تمہاری ماں تانہ مارتی رہتی ہے کہ میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی اور اب تو انہوں نے میرے بھائی سے شکایت کرنا شروع کر دیا ہے تو کیا کروں آر لائن بچہ مانگو تو یہ بات جا کے اپنی ماں کو سمجھاؤ نا جو مجھے دوش دیتی رہتی ہے کہ میں ماں نہیں بن سکتی اس کے آنکھیں ایک لفظ نہیں کیوں مرد کی مردانگی کو ٹھے سو جی عورت کو چاہے کچھ بھی کہہ لو اس کی بدنامی کر لو زلیل کر لو چلے گا لیکن مرد کی مردانگی کو ٹھے سنی پہنچنی چاہیے ہے نا سنو میرے بات جا کر اپنی ماں سے کیا دو کہ تم بچہ پیدا نہیں کر سکتے نگرہ ملکہ 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 کچھ ہاتھ نو مہینے کا کام ہے اس کے بعد آنے کے بعد یہ اس کے بارے میں سوچنگے رنے کیا ہوا بیٹا رنے موسیقی کیا ہے موسیقی چلار موسیقے موسیقے ہوگی تیاری پیٹھا ہاں مامی بس میکالی رہا چار گھنڈے وقت فلائٹ ہے اور ائرپورٹ کس میں بھی ٹائم لگے گا ہاں بیٹا کام ضروری ہے کام پہلے باقی باتیں بات بے اور ہاں ایک ریکویسٹ تھی ممی ہاں بولو پیچھے سے آپ پرتے ماں کے ساتھ کوئی بچے والی بات مت کرنا پلیز تو چنتہ مت کر میں اسے کچھ نہیں کہوں گی تم آرام سے جاؤ چنتہ مت کرنا میں ہوں نہ یہاں ٹھیک ہے ممی ہاں خوش رو بیٹا اپنا خیال رکھنا موسیقی 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 بہت سندر ہے نا پرتی ماں موسیقی مطلب تمہاری بھاپی جی بو آجی پر کیا فائدہ ہمارے پرنے کو تو رجا نہیں پائی موسیقی اچھا ایک کام کر آج سے تُو پرنے کے سٹیڈی روم میں سو جا اینے وہ آٹھ نو مہینے آنے والا نہیں ہے اسی لئے کہہ رہی ہوں ہاں ٹھیک ہے بوہ جی آپ بوہ جی وہ بھاپی کا مو ٹھیک نہیں ہے کیا آپ ان کا مو ٹھیک کر دیں گے پلیز کشش کرتی ہوں صرف تیری لیے یہ لے پیاز ٹماٹر دونوں کاٹ دیا میں نے اب ایک ہی گھر میں رہ کے ساس بہو میں تھوڑی نوک جوک نہ ہو تو مزہ ہی کہاں آتا ہے اینے ذرا ہز بھی دو آپ آج مو ٹھیک ہے وا اللہ پر نائے بھی ہے تو بڑے رو ماں ٹھیک ہے موسیقی بابی یہ کھانا کھا لیچے دیکھیں آپ نے کچھ کھایا بھی نہیں ہم سے کم اپنے لینے تو بچے کے لیے سہی اب بابی جب تک پرنے بھی نہیں جاتے تب تک آپ کو صدار صدار مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے تم دو جھانتے ہو کہ پر بابی یہ بچہ سب کو خوشی دے گا پرنے بھی آپ سمیش بھی آپ بوا جی اور یہاں تک ہی مجھے بھی صدار صرف ایک بار ایک بار پرنے کو فون کر دو میری بات کروا دے دیکھو تمہارے لیے میرے من میں کوئی محل لیں گے ایک بار میری بات کرنا دو اس کے ایک ہاتھو پلیز حالو جی بوا جی ہاں ہو گیا جی میں نے کل رہن پس صدار میری بات کرنا دو صدار 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 میری بات سنو نا ایک بار پرنے سے داری بات کروا دے دیکھو سلی آہ سوڑی بابی آہ 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 ہاں ماجی کچھ ڈھون رہی ہو کیا ہاں وہ میرا لال رنگ کا بلاوز نہیں مل رہا شاید باہر سکھے کپڑوں میں ہوگا میں دیکھتی ہوں اچھا سن میں نے کپڑے دھونے کے لیے مشین لگائی ہے تو یہ کپڑے دے دیں میں دھو دیتی ہوں نہیں ماجی میں دھو دوں گی ہرے تمہاری ساسو ماں تمہارے کپڑے دھو دیں گی تو اس میں داغ لگ جائے گا کیا ماجی آپ بھی نا بلکل سیریل والی ساس کی طرح بھی ایف کر رہی ہیں ٹھیکے میں دیتی ہوں ماجی یہ لیجے ہاں لا اور وہ میرا بلاوز و ساڑھی بھیج دیجے ہاں ہاں دیتی ہوں ستھان چل بٹا جیپ ہو جیپ تو اپنا کام ختم کر کے وہاں آجا جیپ میں آیا ماجی میرے کپڑے آرے سدھارت سننا یہ بلاوزر ساری اپنی بھابی کو دیکھ رہا ہوا جی پر میں تو کیا ہوا بھابی ہے تیری چھوٹا ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوا ہاں میں نے ماشین میں کپڑے لگا رکھے جا جا کچھ نہیں کچھ نہیں جا بھابی ہاں سدھارت ہاں سدھارت وہ وہ آپ کی ساری چی کے وہی رکھ دو جی سدھارت سدھارت ذرا ادھر آنا بیٹا یہ کپڑے تار پر ڈال دو سوکھنے کے لیے یہ گیلے ہیں یہ کپڑے پرتیماں کی گھڑکی کے سامنے جو تار ہے وہیں پر ڈالنا وہاں دھوپ بہت اچھی آتی ہے جی بوہ جی موسیقی بوہ جی میری سے بہت بڑی گلتی ہو گئی آج کے بعد میں کبھی بھاپی کو گندی نظر سے نہیں دیکھوں گا پلیز بوہ جی ماپ کر دیئے اب مجھے اب مجھے تیرے پاپا کو یہ بات پتا نہیں ہوگی آپ ایسا نہیں کر سکتے پتا ہے نا تجھے کہ جب تیرے پاپا کو یہ سب پتا چلے گا تو کیا کریں گے وہ تجھے یہاں سے گاؤں لے کر جائیں گے اور تیرے آگے کی پڑھائی اور وہ تیرا بڑا آدمی بننے کا سپنا سب مٹی میں مل جائے گا گلت گیا نہیں نہیں بوہ جی یہ گاپی تو ہیں جو میرے سپنے کو آپ پورا کریں گے اگر میں پھر سے گاہوں گیا نا تو پاپا مجھے دکانے بیٹھا دیں گے میں آج کے بعد کبھی بھاپی کو گندی نظر سے نہیں دیکھوں گا پاپی کس اچھا رونا بن کر بن کر رونا تو تو بھی تو مرد ہے نا تیری کیا گلتی ہے ایسے کیا دیکھ رہا ہے جوان ہو گیا ہے تو اور مجھ سے کچھ چھپا بھی نہیں ہے سب جانتی ہوں میں کہ تو اپنے پرنے بھائیہ کی علماری سے کیسی کتابیں نکال کر پڑتا ہے بابا جی گلت گلتی ہو گئے میرے سپ نہیں نہیں کوئی بات نہیں اچھا ایک بات بتا تجھے تیری بھاپی کیسی لگتی ہے سندر لگتی ہے جی کیا دل کرتا ہے کی تا پوچھ لوں جا کر بول تو جا تا پوچھ لیں اسے پر یہ گلت ہے بو آجیب کیا گلت ہے اور جو تُو کر رہا تھا وہ صحیح ہے وہاں بھی سب بتاتی ہوں تیرے پاپا سے نہیں نہیں بو آجیب نہیں 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 تُو عورت نہیں ہے نا اسی لیے نہیں سمجھ سکتا عورت کا دکھ تُو نہیں سمجھ سکتا ایک ماں کا درد جسے یہ پتا چل جائے کہ اس کا ونش کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا تُو نہیں سمجھ سکتا ایک پتنی کا درد جسے اس کے پتی سے کبھی وہ سکھ ملا ہی نہیں جس کی وہ حق دار ہے پرتی ماں کے کھاتے میرے کھاتے اپنی بوا کے کھاتے اور اس گھر کے کھاتے تو وہ کام کرتے بیٹھا جو کرنے کبھی نہیں کر سکتا وہیں تیری پیار پرتی بوا جی یہ غلط ہے غلط کیا ہے اس میں پرانے زمانے میں بھی تو رانی مہارانیا ایک سے زیادہ مردوں سے بچے پیدا کرتی تھی تو کیا ساری غلط ہو گئی کچھ غلط والد نہیں ہے اور تجھے ایک موقع مل رہا ہے میرے احسان چکانے کا بیٹھا حکمات تیرے سامنے جھولی پھیلا رہی ہے اس کی جھولی میں خوشیاں ڈاؤ رہے ہیں ٹھیک ہے وجیب آپ جیسا کہیں گی میں ویسا کروں گا پر بھابی اس کی چندہ مت کر میں اسے سمجھا دوں گے بس تو اپنی تیاری کر رک میں تیری لی کچھ لائی ہوں یہ کچھ اور کتابیں ہیں پڑھ لینا ستیمہ یہ لے بیٹھا یہ دودھ پی لے لے ماں جی اب یہ کیا ہے یہ دودھ ہے اور پتہ ہے آج میں ایک بابا کیاں گئی تھی انہوں نے ایک پاوڈر دیا ہے اور بولا ہے کہ دودھ میں ملا کر اپنی بہو کو پلا دو وہ اوشیے ماں بنے گی لے پی لے پھر وہی بات ماں جی آپ کو پتہ ہے کمی مجھ میں نہیں پرنے میں ہے وہ سب مجھے نہیں پتا بس تو میری تسلی کے لیے پی لے پی لے نا پی لے آہ آہ لائے ہندہ آرہی ہے سو جا لیٹھو 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 مہا جی کہتی ہے بابا کے دیئے ہوئے پاوڈر سے میں ماں بن جاؤں گی پر جب تک آپ پاس نہیں آؤں گے تک میں ماں کیسے بنوں گی بابا کے دیئے ہوئے پھر سوچ لیچے پلیز لگاؤں تیرے باب کو فون جا اندر چردی سے چردی مجھے خوش خبری سنا دے جا بابی 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 باب موسیقی اپنی مہتوک آنکشاہوں کو پورا کرنے کے لئے انسان کیا کچھ نہیں کرتا لیکن اس کے لئے بہت ضروری ہے صحیح راستہ اور کڑا پریشن لیکن جب انسان اپنی مہتوک آنکشاہ اپنی اچھاؤں کو پورا کرنے کے لئے کسی کا شوشن کرنے لگتا ہے کسی کو تکلیف پہنچانا شروع کرتا ہے تو پھر وہ بن جاتا ہے اپراد ایسے ہی شوشن اور اپراد کی شکار بنی پرتیما رشمی بے شک اپنے گھر کے لئے اپنی بہو سے وارس چاہتی تھی لیکن وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی بھی تھی کہ اس کا بیٹا پرنائے میڈکلی باپ بننے میں اسامرت ہے اگر وہ چاہتی تو ڈاکٹرز کی مدد سے آئی وی ایف جیسے پرنالی کا سہارہ لے سکتی تھی یا پھر ایک بچے کو گود بھی لے سکتی تھی لیکن اپنی مہتوک آنکشاہوں کو پورا کرنے کے لئے اس نے دوسرا ہی راستہ چھنا اس نے اپنے بھتیجے کو اپنی بہو کے ساتھ شاریرک سمبند کرنے کے لئے مجبور کیا اور یہ ایک گھنونے اپراد کی شروعات تھی جس کی شکار بنی ماسوم پرتیمہ جس کا اب ہر رات شوشن ہونے لگا کھلے بیٹا گرم گرم دودھ پی لے نہیں ماں جی ارے پی لے نا پرنے نے کہا تھا کہ تیرا خیال رکھوں میں اب سوچو آرام کرو ہاں دوسرا بھاوی لائے مدد کر دیتے نہیں میں کر لوں گی اری اری میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں مجھے بہت عجیب سا لگ رہا ہے ماں جی وہ بابا کا چورن لاغی دیتی اور اس کے بات مجھے نیند آ جاتی ہے اور پھر میں آپ کو اپنے پاس میں حسوس کرتی ہوں ایمین آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بول رہی ہوں اچھا سیدھے سیدھے کہو نا تم مجھے مس کر رہی ہو اور میرے سپنے دیکھ رہی ہو پر ہر روز ایک ہی سپنا کیسے آ سکتا ہے بار بار اور پھر اور پھر کیا مجھے وہ سیدھاٹ کی نظر صحیح نہیں لگتی ہے کون وہ بچہ بچہ نہیں ہے وہ چوبیس سال کا ہو گیا ہے پھر ایسے ایک بات کو جو بھی تم کہہ رہی ہو یا کہنا چاہ رہی ہو نا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا سنو ایک ہاتھ مینے میں میں آ رہا ہوں تب تک ایسی ہی مس کر دے رو love you سمجھ تو مجھے بھی نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ارے یہ کیا کر رہی ہے نا مجھے تو میں کرتی ہوں اور تم یہ نوپی ماجی میرا دل نہیں کر رہا ہے اور یہ اچھا بھی نہیں لگتا اچھا پر پرنے تو کہہ رہا تھا تجھے دودھ بہت پسند ہے مطلب آج کل تجھے اچھی نیند آتی ہے تُو پرنے کو اپنے پاس محسوس کرتی ہے میرا بیٹا مجھ سے کچھ نہیں چھپاتا لے پی لے پی لے ہرے ہو گیا میرا بھی ہو گیا لے نیند آ رہی ہے سو جا جتنے مزے کرنے ہیں کر لے بس مجھے اس گھر کا وارش دے دے دوہ جی بس بھابی کو شک ہو گیا ہے میرے پی اب ہو گیا نا بس تب تک نہیں ہوگا جب تک تُو مجھے یہ خوش خبری نہیں دے دیتا کہ اس کی کوپ میں بچہ ٹھہر گیا ہے اس لئے زیادہ گیا نہیں مد بنو اور ادھا چاؤ موسیقی 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 دان اس اینجام موسیقی چ listen موسیقی موسیقی میرا پیدا کو فون کرتیو کرتیمچ呢 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 آخری واڈیس؟ کیا؟ کیا؟ پرتیمہ کیا ہوا ہورٹیاں ہو رہی ہے لگتا ہے کل رات کچھ رلٹا سیدھا کھا لیا یہ وہ والی ہورٹی نہیں ہے ضرور کوئی خوش کھبری ہے کیسی خوش کھبری پرنے پانچ مہینے سے یہاں پر نہیں ہے ایک بار میرے کہنے سے ٹیسٹ کرالے تیسٹ کرالے میں حرض یہ کیا ہے یہ دودھ پی لے لے پر پتہ ہے آج میں ایک بابا کیا ہاں گئی تھی انہوں نے ایک پاوڈر دیا ہے اور بولا ہے کہ دودھ میں ملا کر اپنی بہو کو پلا دو وہ اوشی ماں بنے گی مہا جی وہ بابا کا چورن لائکے دیتی اور اس کے بعد مجھے نیند آ جاتی ہے اور پھر میں آپ کو اپنی پاس محسوس کرتی ہوں پراتی ماں پراتی ماں پراتی ماں رو مر بیٹا اب آسو بہ آنے کے دن گئے ماں بننے والی ہو تم میں نے ابھی تک پرنے کو یہ بات بتا ہی نہیں ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے میں دادی نہیں چاہیے مجھے یہ بچہ عورت شکتی کا دوسرا روپ کہلاتی ہے لیکن جب کسی عورت پر اس طرح کے شارعرک اور مانسک پرہار ہوتا ہے تو وہ چاروں کھانے چت ہو جاتی ہے پراتی ماں کے کوک میں کسی گیر مرد کا بچہ پل رہا تھا وہ اس بات سے افغد بھی تھی لیکن باوجود اس کے وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی رشمی پراتی ماں کے اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اپنے ناجائز امیدوں کو پراتی ماں کے ماسوم کوک میں سیچے جا رہی تھی اب بس پراتی ماں کو اپنے مسیحہ کا انتظار تھا یعنی کہ اس کے پتی کا کہ وہ آئے گا اور اس کی رکشہ کرے گا کیونکہ اس کے پتی کی کمزوری جانے کے باوجود بھی پراتی ماں اسے بہت پیار کرتی تھی پرانے تُو ایسے تُو اچھانک آ گیا مطلب پون تو کر دیتا کی تو آ رہا ہے آپ نے خبر ہی ایسی دیکھی دیکھو پرانے جو ہوا وہ پراتی ماں کہا ہے پراتی ماں ٹھیک ہے وہ تو پہلے بہٹنا ممی پراتی ماں کہاں ہے پراتی ماں پراتی ماں پراتی ماں سب سمجھاتی میری بات سنو پراتی ماں میری بات سنو بیٹا میری بات سنو پہلے لے لے کر جائیسے بھائیہ پر میں بھاپی کو کیوں لے کر جاؤں گا کیوں یہ سب کرنے سے پہلے سوچنا چاہتا میں یہاں تیری جھوٹن ساف کرنے کے لئے بیٹا ہوں نینی بیہ وہ تو بہا جی نے مجھے بولنے سب کرتا چھوڑ دی اسے چھوڑ اسے چھوڑ اسے چھوڑ اسے جو کچھ ہوا وہ اچھا ہوا کیا ٹھیک ہوا ممی میں اس کے بچے کو پھالوں بھی اس کی شکل دیکھوں گا تو مجھے ہر پل ان کے کھوکرموں کی یاد آتی رہی گی کیا کرتی بے کیا کرتی ہوں تیرے بس کا کچھ زندگی پھر تیری کمی کو چھپاتی آئی ہوں اور آج میں چھپانے کی کوشش کر بھی ہوں سوچ پہ گئے اگر یہ بچہ ہوگا تو سماج میں تیری عزت ہوگی تو سماج میں تیری عزت ہوگی تو بھی باپ بن سکتا ہے اور صدار کا کیا وہ تو کشنیوں میں چلا جائے گا اس کے بعد میں تو پھرتی ماں اور یہ بچہ خوشی خوشی اس گھر میں رہیں گے سوچنا ایک بار میرے جو کچھ پہ کیا تیرے لیے کیا سمجھ تیرے لیے مجھے تیما 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 ایسا stigma تیرو پ teste ایسا وہ نہیں چاہیے میرے اتنے دنوں کی مہنت پر میں ایسے پانی نیں کھرنے دوں گی چھوڑو مجھے براہنے ایک بات اچھے سے سن لے ایک بار یہ بچہ ہو جائے تو میرے پرنے کا نام اس سے جوب جائے نا اس کے بہت دن پیشک مر جانا اور میں اپنے پرنے کے دوسری شادی کروں گی پر یہ بچہ مجھے چاہیے ہاں میں ایک بچہ کو جانب نہیں دوں گی پرنے پھر سے اسے اسٹور روم میں بند کرتے چل میں ایک بچہ کو جانب نہیں دوں گی چوڑے مجھے چاہیے چاہ کچھ مجھے مجھے پہنچے کچھ پہنچے کچھ پہنچے کچھ پہنچے کچھ بہیاں کیا ہو میا انہوں نے میری زندگی فرماد کر دی مجھے بچے کو جنم نہیں دینا ہے انہیں تو میں دیکھوں گا سب کے سب جاؤ گے اندر سب کے سب تو چل میرے ساتھ پولیسٹیشن ابھی کے ابھی ایک اچھا تھا وکیل کرتا ہوں میاں یہ لوگ تو بھاگ گئے ہم نے آپ کی کمپلینٹ کو لکھ لیا ہے اور کار روائے شروع کر دیا مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے ایک ساس کی غلط سوچ نے نجا نے کتنی زندگی برباد کر دی جہاں ایک طرف رشمی اس کے بیٹے پرنے اور اس کے بھتیجے کو اپرادی بنا دیا وہی دوسری طرف پرتیما اپنے کوک میں اس بچے کو لیے انتظار کر رہی ہے کہ اس بچے کو باپ کا نام کون دے گا کیا یہی ہماری پرمپرائے ہمارے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے آپ سیف رہے ایلرٹ رہے اور دیکھتے رہے کرائم ایلرٹ جرم کے خلاف آواز موسیقی